کلین منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر اور ہیدراباد کے ممبر آف پارلیمنٹ جناب اسددین اویسی کے قافلے پر آج تین تا چار آتنگ وادیوں نے خاتل آنا حملہ کر دیا بتایا جاتا ہے کہ اسددین اویسی اپنی ریلی اور الیکشن کیمپیننگ کو کمپلیٹ کر کے میروٹ سے نکل کر کے دلی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر ٹال پلازا کے قریب کچھ آتنگ وادی جو انہوں نے اویسی کے کار پر چار تا پانچ راؤنڈ فائرنگ کی واضح رہے کہ اسددین اویسی ایک مسلمان لیڈرشپ کو لیٹ کرتے ہوئے آج ملک بھر میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں جس کے چلتے بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا دوسری دیگر اور پارٹیز ہو وہ باکلا ہٹ کا شکار ہو چکی ہے اب یہ حملہ کس نے کیا کس نے کروایا کرنے والے کون تھے اس بات کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو سکا ہے لیکن کیا پولیس ان آتنگ وادیوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گی یا نہیں کہ انہی یو اے پی اے کے تحت بک کیا جائے گا یا نہیں حملہ کرنے والے جو آتنگ وادی تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اسدودین اویسی نے ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ کر کے بتایا کہ میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے لیکن الحمدللہ میں محفوظ ہوں اور میں نے دوسری گاڑی لے کر وہاں سے روان بھی اختیار کی موسیقی گوڑی چلی ہے آپ لوگوں سے نیویدان ہے کہ آپ لوگ اسے جاہے جاہے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتو آپ تمام لوگوں سے گزاری ہے کہ بیشتر صورتی نویسی لکنے پالی میں ہیڈرباد کی گاڑی پر آج ہے فائرنگ کی گئی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ تمام کی دعاوں سے ہندو مطلسی کتائی سب کی دعاوں سے اسدودین جلکل ہے جو سیف ہے کیونکہ گاڑی پنچر ہوئی تھی ساتھ کسیل گاڑی میں جو ساتھ کسیل گاڑی میں جو ساتھ کل گئے ہیں یہ پھر اینکشن لڑنا نہیں چاہ رہی ہے بیٹی اور اکرے کیا تو یہ دونوں میں کر ساتھ کار کر راستہ اسواتی نویسی کو کمجور کرنے کی کوش کر رہے ہیں راستی انکسی و اینکسی کے خادم اینکس ساتھ کسیل ایک صارے عزتو کی کوش کر رہے ہیں جو ساتھ دو背جي رہے ہیں اس omena ساتھ کے خطاری نویسیو کو شکریف کرنے میں ملک کو کبگے کی تو ان کے مورک د ambulance کنیاک stitches